اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی میری ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی لیکن یہ ویڈیو بہت سپیشل تھی اس لیے اس کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا یہ ویڈیو ہے ان لوگ کے لیے جن کے بال چون سے ہیں وہ ٹائم سے پہلے وائٹونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے بالوں میں بیٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کے بال ٹائم سے پہلے وائٹونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت فاسٹ وائٹونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے دو ویڈیو کو اکٹھا مرچ کیا ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا شروع سے اینڈ تک اور سب سے امپورٹنٹ جو میرے چینل پر نیو ہے سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ تک کہ آپ کو نیو نوٹیفکیشن ملتی رہے اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلتا رہے اور شیئر کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل بنائیں گے اس کے بعد مربع تو آئل بنانے کے لیے ہمیں چاہیے فریش آملہ تو میں نے لیا ہے دو سو کرام فریش آملہ اب اس کو پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے گرائنڈ اور گرائنڈ کر کے اس کو ہم اس کا جو پیسٹ آب وائل کے نظر پکا لیں گے موسیقی آپ کو گرائنڈ کر لینا ہے موسٹر آئل کے ساتھ موسٹر آئل آپ کو کسی بھی انڈین شاپ سے مل جائے گا میں نے اس میں 400 ایمل موسٹر آئل استعمال کیا ہے کیونکہ جو آملہ تھا وہ 200 گرائم تھا اس سے صاف سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو جتنا بنا نہ ہو اس کے اکارڈنگ آپ پر یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی سٹیل کا پہن لیں اس کے اندر آئل ڈالیں اور آئل کو تھوڑا سا کرام ہو جائے تو اس کے اندر یہ سارا پیسٹ جن سے اس کو ایج کر دیں اس کو ہلکا ہلکا دھیمی آنچ پر پکانا ہے بہت زیادہ ڈالک نہیں کرنا لائٹ سا جو تھوڑا سا اس کا براؤن سا کلر آئے تو اس کو سٹاپ کر دیں تو جو روم ٹرم ٹریچر اس کو تھنڈا کرنا ہے ایک گھنٹہ کے لیے اس کے بعد ہم اس کو سٹرین کریں گے آملہ میں قدرتی طور پر جو پانی پایا جاتا ہے اس کو پکا کے اس طرح سے ختم کرنا ہے دیکھ لیجئے پکنے سے اس کے اندر سے پانی ختم ہو گیا اور یہ ہمارا آئل ریڈی ہے تھنڈا ہو گیا دیکھ لیں اس میں کوئی کترہ نہیں ہے پانی کا بہت اچھی طرح سپکا ہے اور پیارا سا لائٹ براؤن کلر آ گیا اب اس کو ہم سٹرین کریں گے اس کپڑے کی مدد سے اس بوٹل کے اندر آپ بھی کسی بھی شیشے کی بوٹل میں اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کریں اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہرکا سا گرم کر کے ٹپس کی مدد سے آپ روس کے اندر اپلائی کریں اور جنڈر سا مساج کریں اور دو بھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ شیمپو سے واش کر لیں تو یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھے ہندر پرسنٹ ریزرٹس دے گا لیں گائز ہمارا آملہ ہیر آئل ریڈی ہے لگانے کے لیے اس کے ریگولر استعمال سے آپ کے بال ہیردی سٹرونگ اور ٹھیک ہوں گے اور گری ہے سٹرپ ہو جائیں گے نیسٹ گری ہونے سے رکھ جائیں گے یعنی وائٹ ہونا سٹرپ ہو جائیں گے اور سیکنڈ ٹپ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ تھی آملے کا مربہ یعنی آملے کا مربہ جو ہے وہ آپ کے اس آئل کے ساتھ اپنے ریگولر استعمال کرنا ہے کھانے میں تو یہ آپ کے انٹرنل جو ایشوز ہیں ہن کو ختم کرے گا جو والوں کے جو بھی پروبلم ہیں ہن کو سول کرے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آملہ کا مربہ کی اس طرح سے تیار کرنا ہے سب سے پہلے میں نے فریش آملہ لیا اس کو واش کر لیا نیم گرم پانی سے تاکہ اس کی تھوڑی سی کسیلہ پن کام ہو جائے آملہ کے اندر فوق کی مدر سے سراخ بنا لینے ہیں کیونکہ اس سراخوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم چارشنی بارہ کے اندر اس کو لیپ کریں گے تو چارشنی اچھی طرح سے اس کے اندر اندر تک سراخوں کی مدر سے چلی جائے گی اور اس کا کھٹ اپن تھوڑا کام ہو جائے گا اس طرح وان بائی وان سارے آملہ میں ہم نے سراخ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اس کو صرف دو دو تین بوائل آنے پر اتار لیں بہت زیادہ نہیں پکانا واو بہت اچھا موسم ہے باہر موسم کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی اپنا جو مربع ہے اس کو تیار کرتے ہیں موسیقی یہ دیکھیں تمام آملہ کے اندر میں نے سراخ بنا لیے ہیں اب یہ ریڈی ہیں اب میں ان کو بوائل کروں گی موسیقی آملہ کو بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر تھوڑی سی پھٹ کریزو ڈالیں موسیقی تین چار بوائر آنے کے بعد میں نے چیک کیا آملہ گل چکا ہے اب میں اس کو پانی میں سے نکال لوں گی اس کو میں نکال کے اس کے پیسے جن سے وہ سپرائٹ کر لوں گی یہ نیچرلی اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ خود ہی سپرائٹ ہو جائیں گے موسیقا دیکھیں آملہ کو میں نے پیسے میں کر لیا اور اس کے اندر سے گھڑ لیا سپرائٹ کر دی تو اب اس کے بعد ہم نے تیار کریں گے چارشنی اور میں یہ شکر کے اندر بنا رہی ہوں گھڑ کی شکر دو کیچی گھڑ لیا میں نے تو اس کے حساب سے ون لیٹر اس میں پانی ڈالوں گی اور پھر اس کی چارشنی تیار کروں گی موسیقا گھڑ کی چارشنی تیار کرتے ہو اس کو زیادہ نیپ کھانا ہے یہ پتلی ہو جائے گی دیکھیں چارشنی ریڈی ہے اب میں اس کے اندر سارا آملہ جو پویٹ کیا ہوا ہے اس کو پویٹ کر دیں گی اور اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی آملہ کو چارشنی کے اندر ڈالنے سے پہلے تسلی کر لیں کہ آملہ کے اندر کوئی پانی کے ڈروپس وغیرہ نہ ہو کیونکہ اس طرح سے چارشنی پھر پتلی ہو سکتی ہے اور اگر پھر بھی آپ کو چارشنی پتلی لگے تو آملہ کو تھوڑا سا پکا کے نکال کے سپرٹ کریں اور چارشنی کو گھڑا کر کے اس کے اندر دوبارہ سے آملہ کو ڈالیں اور اچھی طرح سے پکائیں ہاف آور اور جب یہ ریڈی ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو اوبر نائٹ 24 آور کے لیے رکھیں اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو یہ بہت اچھی طرح سے تیار ہوگا ریڈی ہوگا کسی بھی شیشے کے جار میں آپ اس کو ڈال کے پورا سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری ریسی پر پسند آئی ہوگا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا درہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ